تو ہزار سیکھوں شکلوں کا جہاں مریجی کے پاس مطبندات ہے تو اس کے پاس کوئی حیثیت ہے آج سنساہ کی کیا بولا جائے جب منشی اپنے آپ اس میں بات پڑھا ہے کیا منشی آج عیشو میں جب ہم جاتے ہیں ہم گائے ہیں سوہے تو اس کے چودہ اس کے ڈانے گئے ہیں اور آشکرن کا کوئی لڑکا کھڑا ہو کر دھائی کھنٹا ہم گرفتی کی غزبیں گاتا ہے دھائی کھنٹے تک وہ دنیا کے رخوانے سناتا ہے مندرگرہ درسل کو سناتا ہے تو کلیجہ کی دوں چاہتا ہوتا ہے جب سلیمت خنہ کی کتاب آئی پیلینر ساپ کارکس اور اس نے ساڑھے ساپ کنہ مشنیت خارکیہ پر لکھا کہ موزد کھن جب اداس پتا تھا تو آوارہ پر لکھا ہے اور چین میں جب سروے کیا تو پتہ لگا کہ آوارہ پر لکھا ہے یہ بھی ایک چین کا راستی ہے اور جب خارکس کا راستی کی جاتا ہے تو تین گیت ہنڈی فیلموں کے بجائے جاتے ہیں چین میں میرا نام چنچنچو چنچنچو بابا چنچنچو مست چاہتے ہیں میں ہوں تو اور چینہ کارکس کا بار بات بیٹھا ہزار بات ہیں تو پورے ویشو میری ہنڈی سمجھی جاتی ہے بولی جاتی ہے گائی جاتی ہے دیکھیں مجھے ایسا ایک بھرد کی نہیں ملا جس کے گیت جس کے رچنا چائنہ میں کوئی بلو گناتا ہے جب راج کبور جاتا تھا تو پورا روز کھڑا ہو کر دیکھتا تھا نہو ایک طرف اور راج کبور ایک طرف وہ کسی بکتو کیلئے نہیں آوارا ہوں آوارا ہوں یا گردش میں ہوں آسمان کا کارا ہوں سر پہ ڈارکوں کی بوسی پھر بھی بھی تھے یہ دوستہ یہ شیلنگ ہے دربانی ہنڈی کا کیول ایک ہے کہ ہنڈی نے مہان گیتکاروں کو اپنے سہیتی میں نفید آیا جن کی رچناوں سے پورا بشوا گلجار کہتے ہیں کہ شیلنگ سے بڑا گیتکار دھارکی سندر میں کوئی دوسرا نہ گئی سہی جنرے جھوٹ نے کوڑا کوڑا کے پاس جانا ہے نہارکی میں نے کوڑا ہے بہتا جانا ہے سہی جنروں اپنے لیتا ہے یہ جو ہنڈی تدھوں کے پاس آکر کھڑی ہوئی گرو جنروں نے ہنڈی کو تدھ سم کے پاس کھڑا کرا دیا تدھوں کے ہنڈی کا کوئی رشتہ بلتا ہی کیوں ہے تین چاند ہنڈیاں ہیں تدھوں کے بارے اور سبسکرٹ کے بارے 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 فرقیت ہے آپ اپنے سے کبھی ہنڈی ہے اگر ہنڈی تدھوں کے پاس پڑی ہوگی تو آج ہنڈی کو کوئی دنیا نہیں ہے سانس سبیرے سانس سبیرے بردازہ سمجھان اور تدھوں کا توان کو کیا مطلب ہے سبیرہ موسیقی 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 یہ ہے کہ میرا جو گھنو ہے وہاں تیم آگر قبل کی مہم آتمائیں ہیں سوریہ پورا میں عرور آت کا رنگ شاہ سے ہمارے 9 سے 500 کلو میٹر دیں ان ناس میں آتا ہے اسے پوزنس آئے ہمارے 9 سے 10 کلو میٹر دیں اور ہمارے گھر کے بغر بغر کریں ہیں استاد بسم اللہ جنہے 1954 سے مجھے نوبر پڑھاتے ہوئے آج ہی کاری کی فرمی کے بس سنان سامنے کرتے ہیں یہ سو بھاک ہے کہ ہم جہاں پیدا ہو گئے جس مٹی میں ہماری قیادر پڑھتے ہیں جس مٹی سنوپن ہوتے کہاں تک آئے گئے اس کے بات آگر کوئی کون ہو گا ہے کہتے ہیں یہ نہیں ساگتی نہیں کہ کلم کی جار بیرد دیکھنے کو تو رام بیچ پوری سے پوچھ گئے رام بیچ پوری کو کلم کا جار برد مانا جاتا ہے باہو راجی آران پرساند سنگھ کے کلم سے پوچھ گئے نہیں کرتے ہیں اور کسی رچنا کو کار چھاک کے چھوٹا بڑا اور سکھ کرنا دے تو خواب دوسی خیدن ساکتے پاس میں جاتے گئے چھینی مدلوڑا ہندی کی پاسے گئے پورے ہر پاس میں کسی کے پاس تھی تو اسی خیدن ساکتے پاس تھی ایسا کہہ رہے ہیں ایسی دھتی پر ہم ترم ترم ترمی کے لئے لئے شاہد کے سامنے یا preventive کنکہی بھی چھوٹ پڑتے ہیں آپ کو بڑیے سے دھتے ہیں راہی روڑ دیر رictی بنCT في کٹھاłoں سے لے کر دکھ خواب پورے سےالے کر خواب دے کر ماہوڑ کس کے چرن ٹاور موجود پڑے ہیں آج جن کوتوں کے ساتھ ہمارے کٹھا نہ کٹھے ہیں جن کڑوں کے ساتھ ہمارے کٹھنے پڑے ہیں وہ یہ س lilانکیں لے کریں گے ہیں سب ایسی آپowaw Lewis جن آهم کی سمرڑ bạnسی مجھے رہے ہیں مجھے رہے ہیں میں پروفیسر میں نے اسی دیلے کے سائٹی سرس پڑھایا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں ان لوگ اتنا بہت سکتے ہیں اور آج جاری سی پیشن ساہے سکتے ہیں جو اس کی بہت سکتے ہیں وہ ان کے بہت سکتے ہیں تب کی بات بس ایک میرے بھی سماؤں گا یہ ان کوہیں جو میں پراتکہ پڑھتا ہے تو جاری سکتے ہیں جاری s���ی pedomen یہ پیشیں گھٹن کرتا ہے کینک کرتے ہیں اپرل��ش یہاں سے مجھے جانتے ہیں یہاں سے مجھے سے مجھے اور مجھے میں پیشync دیکھتا ہوں مجھے گھنٹ وہ اس نے ان لوگوں میں اس نے موسیقی 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 ہمارے میں ہیں